بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے بتایا کہ اس کی تین قسمیں ہیں حروفی عاملہ اسمائی عاملہ اور افعال عاملہ پھر حروفی عاملہ جو ہے اس کے سات قسمیں ہیں سات قسمیں ایک حروفی جارہ ہے ایک حروف مشبہ بالفعل ہے ما ولا مشبہتان بل ایسا ہے اللہ نفی ہے لدا ہے وابی مانا معا ہے اور عارفی استثناء ہے اللہ تو یہاں پر حروفی جارہ یعنی حروف عاملہ وہ حروف جو عاملہ ہے اور اسم میں عمل کرتے ہیں وہ سات قسمیں ہیں وہ سات قسمیں ہیں پہلی قسم جو ہے وہ حروفی جارہ ہے حروفی جارہ جو اسم کو جر دیتے ہیں یعنی اسم کو زیر دیتے ہیں کسرہ دیتے ہیں لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ یہاں پر جو مثالہ ہے یہ تو مفرد منصرف صحیح کے ہے اور ہم اسم متمکن کے سوال اقسام پڑھ چکے ہیں کہ اس کے عرب الگ الگ ہیں مثلا یہ حرف جر ہے با ہے لبز با یہ تو بزیدن کسرہ دیا بی دلوین کسرہ دیا بی رجال ان تینوں کو کسرہ دیا بی عمارہ خیر منصرف کو کسرہ اس پر کسرہ نہیں آتا اس لئے کہ جب حروفی جارہ اس پر داخل آتا ہے اس پر کیا آتا ہے نصب آتا ہے بی عمارہ مسلمات کو کسرہ مسلمات سہیے بی مسلمات لیکن ابھی یہاں اس کے آگے جو ہے حروف بی آہ حروف ہے جس طرح بی عبی بی عبی یا عرب کیا ہے بی لیا ہے یا مثلا بی رجلینی اب بی رجلینی میں با کی وجہ سے یا پر کسرہ کس کے ساتھ ہے یا کے ساتھ ہے یا ما قبل مفتو کے ساتھ ہے یا بی مسلمین مسلمین یا پر کسرہ کس کے ساتھ ہے یا ما قبل مقصور کے ساتھ ہے جمع میں جمع و انت سالم میں اور اس طرح ہر ایک کسرہ جو ہے وہ اپنے اور ہی پر تقدیر ہوتا ہے تو یہ اسم کو مجرور کرتا ہے اور جر جو ہے یا تو بالکسرہ ہے یا بالفتحہ ہے یا بی لیا ہے یا بی لیا ما قبل مفتو ہے یا بی لیا ما قبل مقصور ہے تو اسی طرح جہاں پر بھی ہو تو اس کو اس کا ہم خیال رکھیں گے اور یہ سترہ ہے جو اسم کو جر دیتے ہیں وہ سترہ ہے اور اس کو آپ اگر یاد کر لے اس کو آپ اس طرح یاد کر لے تاکہ آپ کو یاد رہے با وطا وکاف ولام واو ومنز ومسخلہ رب حاشا من عدا فی عن علا حتی الہ تو اگر آپ کو یہ یاد رہے گا تو سترہ الفاظ کو ترتیب بھی یاد رہے گا ترتیب بھی یاد رہے گی ترتیب سے یاد رہے گی رہیں گے یہ الفاظ آپ کو تو ابھی اس کے نیچے مثال ہے سب سے پہلے باقی مثال ہے بارے زید کو کسرہ دیا ہے بِزَيِّدٍ مَرَرْتُو بِزَيِّدٍ یہاں پر لفظ تا ہے تا قسم کیلئے ہے تو تَلَّاہِ لفظ جلالہ کو کسرہ دیا ہے پھر کاف کی مثال ہے زَيِّدٌ قَلْ اَسَدِي یہ کاف جو ہے یہ کیا ہے حرف جر ہے اور اس کو جر دیا ہے کسرہ دیا ہے دال کو یعنی یہ آمِلِ لفظی ہیں اور کیا دیا ہے جر دیا ہے اور یہ کیا ہے اسم ہے اسم کو جر دیا ہے اس طرح یہ بھی اسم ہے کسرہ آیا ہے یہ آمِلِ لفظی ہے اور عمل کرتا ہے اسم میں اور اسم کو کیا دیتے ہیں زیر دیتے ہیں کسرہ دیتے ہیں الحمدللہ تو یہاں پر لام جو ہے یہ لام یہ یہ حرف جر ہے اور کسرہ دیا ہے کس کو ہاں کو کسرہ دیا ہے یہ کاف یہ لام ابھی واو ہے واو تو واللہ واو ہے واو ہے اس کو واو ہے قسم بھی کہتے ہیں تو واللہ واو یہ عاملِ لفظی ہے اور اس نے کسرہ دیا ہے حاکو یہ اسم ہے اور یہ عاملِ لفظی ہے اس طرح واللہ الافعال النکزہ ما رأیتوہو مز ابھیا پر یہ مز کی مثال ہے مز ما رأیتوہو مز یومل تو مز عاملِ لفظی ہے اور حرفِ جر دیا ہے کس کو یعنی حرفِ جارنہ میں سے ہے اور اسم کو کسرہ دیا ہے یومِ مز یومل جمعاتِ ما جاہنی زیدن ما جاہنی زیدن مز خمس تے ای من تو مز حرفِ حرفِ جارنہ میں سے ہے اور عاملِ لفظی ہے اور اس نے کسرہ دیا ہے کس کو اس اسم کو خمسطہ مز خمسطہ ایامن تو مز یہ ابھی جاہنی القوم خلا یہ عاملِ لفظی ہے اور حرفِ جر ہے حرفِ جر ہے اور جر دیا ہے کس کو زید کو اور یہ کیا ہے اسم ہے تو حرفِ جارنہ جو اسم کو زیر دیتے ہیں پھر ربا ہے ربا عالی من ربا عالی من تو ربا حرفِ جر ہے عالی من مجرور ہے اس کا معمول ہے یعنی یہ معمول ہے اور یہ عامل ہے اور عاملِ لفظی ہے اور یہ معمول جو ہے یہ کہا ہے یہ اسم ہے اور اس نے کسرہ دیا ہے اے رب کیا ہے اے رب جر ہے یا عمانو بی علمی جاہنی القوم ابی یہ حب ربا یہ حاشا حاشا جاہنی القوم حاشا زیدن میرے پاس قوم آئی لیکن کس کے علاوہ زید کی علاوہ حاشا یہ حروفِ جرہ میں سے ہے حروفِ جرہ میں سے ہے اور یہ عاملِ لفظی ہے عاملِ لفظی ہے اور یہ عمل کرتا ہے اس میں اس اسم میں تو یہ معمول اس کا کیا ہے اسم ہے اور اے رب کیا ہے کسرہ ہے کس نے دیا ہے حاشا عامل نے اسی طرح جاہنی القوم اور آدہ عادہ عادہ یہ اعدہ کیا ہے یہ爆ی یہ من بچ میں رائے اور یہ اس کا اخری مثال ہے تو عادہ کی مثال جاہنی القوم آدہ یہ عاملِ لفظی ہے عاملِ لفظی ہے اور پھر عاملِ لفظی میں سے حرف ہے اور حرف میں سے پھر حروفی جرہ ہے حروفی جرہ میں سے ہے اور یہ اسم پر عمل کرتا ہے اسم کو کیا دیتے؟ کسرہ دیتے ہیں تو اس کے یہ اعراب ہے اور یہ معمول کیا ہے اسم ہے زیدن فی جو ہے یہ فی یہ کیا ہے یہ حرف جر ہے عمیل لبزی ہے حرف جر ہے حددار مجرور ہے اور یہ اسم ہے تو حرف جر اسم کو کسرہ دیتے جر دیتے ہیں سألتو میں نے اسے پوچھا عمیل لبزی ہے عمیل لبزی ہے اور عمل کرتا ہے اسم میں اور اسم کیا دیتے ہیں کسرہ دیتے ہیں یعنی جر دیتے ہیں عمل یعنی اسم کو جر دیتے ہیں تو یہ اسم ہے حروف جارہ جو اسم کو جر دیتے ہیں قام زیدن عالی السطح عالی قام زیدن عالی حرف جر ہے عمیل لبزی ہے السطح کو کسرہ دیا ہے جر دیا ہے اس کو تو عالی السطح اکلتو السمکتا حتی رأسها السمکتا حتی رأسها تو یہاں پر اکلتو السمکتا حتی رأسها تو حتی یہ حروف جارہ میں سے عامل لبزی ہے اور اسم کو جر دیا ہے اب یہاں پر من اور الہ کی نظر سر تو من الہندی الہ المدینہ تو اب اس سر تو یہ فیل ہے لیکن یہاں پر من یہ عامل لبزی ہے اور حروف ہیں وہ ان حروف میں سے ہے جو اسم کو جر دیتے ہیں یہ بھی عامل لبزی ہے اور یہ ان حروف میں سے ہے جو اسم کو جر دیتے ہیں تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق کہ حروف عاملہ میں سے بعض ایسے جو اسم کو اسم میں عمل کرتے ہیں بعض حروف میں عمل کرتے ہیں جو اسم میں عمل کرتے ہیں وہ سات قسمیں ہیں اور سات قسمیں کن کن سے ہیں کہ ایک حروف جارہ ہے ایک حروف مشبہ بالفعل ہے ما ولا المشبہتانے بلیسہ ہے لای نفی ہے حروف ندا ہے واؤ بیمان معا ہے یعنی جس کو واؤ مصاحبت بھی کہتے ہیں اور ایک ہے حروف استثناء یعنی اللہ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق اگلے سبق کے لئے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ